صدیوں پرانا سنہرا کول ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے دیر کے عبد الرحیم کی کہانی نے ایسے صدا بہار اقوالی ذریعی پر سے یاد کروا دیئے ہیں باہمت عبد الرحیم اپنے گردوں کی بیماری کو ساتھ لیے پری میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا ہے علاج مہنگا ہو جائیں تو غریب کی دسترس میں نہیں رہتا یہی صورتحال اس غریب لیکن ہونہار طالب علم عبد الرحیم کو درپیش ہے میں پسٹیر پری میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہے اور میں چار سالوں سے گردوں کا بیمار ہے میں نے اپنے بسات کے مطبق بہت علاجیں کیا ہے لیکن ابھی تک میں ٹک نہیں ہو گیا عبد الرحیم کا کہنا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن کر اپنے جیسی مظلوم اور دکی انسانیت کی خدمت کو اولین ترجیح بنائے گا گردوں کے مہنگے علاج کے لیے ضروری وسائل نہ ہونے کے بوجود اس نے حمد نہ ہاری اور سرکار سے مدد مانگنے کے لیے خطوط لکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا ابتدا میں تو سرکار نے جوابی خطوط میں کچھ طفل تسلیہ دی لیکن پھر ان سے بھی ہاتھ کینچ لیا نہ بیت المال سے علاج کے لیے پیسے ملے اور نہ اب کسی خط کا جواب دیا جا رہا ہے لیٹر میں میں نے اپنے ساتھ لے کر اور بیت المال جاتا ہوں میں عبدالقیم صاحب ام ڈی پاکستان بیت المال کے ساتھ ملوں گا وہوں نے امارا مسئلہ میں اب تک کوئی ایکشن نہیں دیا ہے میں حکومت پاکستان اور اپنا سربراہوں سے اپل کرتا ہوں کہ یہ امارا مسئلہ جلد علوم بیچارہ عبدالرحیم اب اپنے عظم یقین کے سہارے ہی گردوں کی محلق بیماری کا مقابلہ کر رہا ہے کہ سرکار کی طفل تسلیوں پر اب اسی بھی ادبار نہیں رہا دیر بالا کے رہائشی عبدالرحیم کو اپنی تعلیم اور علاج کے لیے تعاون کی ضرورت ہے سیون نیوز تو عبدالرحیم کی آواز بن گیا اب اقتدار کے اہوانوں میں بیٹنے والوں کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کریں کیمرمین ملک زشان کے ساتھ جعوید مصطفیٰ سیون نیوز اسلام آباد